بسم اللہ الرحمن الرحیم جو رول سیکھنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اس سلسلے میں رول امرر 31 سے لے کے 35 تک آج ہم اس کے ایکسپلینیشن شیئر کریں گے آپ سے تو آئیے دیکھیں رول امرر 31 جن سنٹینسز میں ہمیں one of these یا one of those یا one of the یعنی جن فکرات میں one of these one of those یا one of the ان سنٹینسز میں ہم نے ورم کا استعمال ذرا کھیر فلی کرنا ہوتا ہے تو یاد رکھیں اب ان سے اگر فکرہ شروع ہو یعنی اگر یہ فکرے کے شروع میں آئیں گے تو ورم سنگولر آئے گی شروع میں آئیں گے تو شروع میں ورم سنگولر آئے گی ان کے ساتھ اور اگر یہ فکرے کے اندر ہوں فکرے کے اندر یوں دو تو پھر اس کی سنس بنتی پڑھیں پلورل تو پھر ہم verb کہیں گی اور آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ سنگلر verb کیا ہوتی ہے اور پلورل verb کیا ہوتی ہے یاد رکھیں دیر سوڈنٹ پڑھیں اس سنگل ہوتا ہے اور آر اس کا پلورل ہے وار سنگل ہے تو وار اس کا پلورل ہے ہیز اگر سنگلر ہے تو ہیز اس کا پلورل ہے جس فارم کے ساتھ اس اس لگا ہوتا ہے وہ سنگلر ہوتی ہے اور جو اس اس کے بغیر ہوتی ہے وہ بڑے پلورل ہوتی ہے سو یہ آپ verbs کی کلاسکلکیشن بڑے اس سنس میں یاد رکھیں تو آئیے دیکھتے ہیں ان کی اگزیمپلز پہلے ہم غلط بکرہ لگتے ہیں وان آب دا سٹوڈنٹس طالب علموں میں سے ایک وار ایپسنٹ غیر حاضر تھا طالب علموں میں سے ایک طالب علم غیر حاضر تھا سٹوڈنٹس میں سے ایک غائب ہے ایک غائب ہے تو یہ سنس سنگلر بن رہی ہے تو جب بھی سنڈنٹس کی سنس سنگلر ہوتی ہے وار ایپسنگل آتی ہے پلورل نہیں آتی تو یہاں پہ وار پلورل ہے کس کا یہ پلورل ہے وارس کا طالب علموں میں سے ایک طالب علم غائب تھا اس کی دوسری مثال دیتے ہیں وار ایپسنٹس اس کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہیو ڈائیڈ مر چکا ہے اب بیٹوں میں سے ایک بیٹا یعنی یہ سنس بیٹے سنگلر بنتی ہے تو جب یہ سنس سنگلر ہے تو وار بیٹے سنگلر آئے گی تو ہیب کا سنگلر بنتا ہے ہیس لیکن اگر وار او تا فکرے کے اندر آئے گا تو اس کی سنس بیٹے پلورل بنتی ہے تو آپ ور بھی کیا جوز کریں گے پلورل اب جیسے ہم غلط فکرہ دیکھتے ہیں ہیس وار اوپ ڈوز پلیئرز وہ ان خلاڑیوں میں سے ایک ہے وہ ان خلاڑیوں میں سے ایک ہے جو کابل ہے جو کمپیٹنٹ ہے سو یہ بیٹے دیکھیں وار اوپ ڈا فکرے کے سٹارٹ میں نہیں ہے بلکہ فکرے کے اندر آئے تو اس کی سنس پلورل بن رہی ہے کیونکہ ان خلاڑیوں میں سے ایک ہے جو کمپیٹنٹ ہوتے ہیں تو یہاں بیٹے اس کی جگہ کہے گا آ رہے گا اس طرح ایک اور اگزامل دیتے ہیں وہ ان لڑکیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے سکولرشپ جیتا ہے وہ ان لڑکیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے سکولرشپ جیت رکھے ہیں تو یہ دیکھیں بیٹے وار اوپ ڈا فکرے کے شروع میں نہیں ہے فکرے کے اندر آئے تو اس کی سنس پلورل بن رہی ہے آپ ٹرانسلیٹ بھی کریں گے تو اس کی سنس پلورل بن رہی ہے تو لہذا ہیس کی جگہ ورب کہہ گی ہے تو یاد رکھیں بیٹے اس کی سنس کو بیٹے دیکھیں اگر یہ سنس میں اسمال ہو تو برب سنگلر اور اگر یہ پلورل سنس میں اسمال ہو تو برب پلورل اب ہم رول ہمبر بتیس کو دیکھتے ہیں تھرٹی ٹو یاد رکھیں بیٹے یہ نیسیسری کے معنی ضروری ہوتا ہے اور انیسیسری کا معنی غیر ضروری ہوتا ہے ریپیٹیشن کا معنی ہوتا ہے تقرار یعنی ریپیٹ ہونا انیسیسری ریپیٹیشن یہ بھی گرامیٹیک کے لیے بیٹے اس کی آلاؤن نہیں ہوتا کہ ہم ایک سنڈنس کے اندر جو ہے وہ ویڈز ایسے یوز کر لیں جو غیر ضروری دور پر ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں جیسے میں کچھ آپ کے لیے تھوڑی سو ویڈز جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں سپوزنگ کا معنی ہوتا ہے فرض کرو سپوزنگ کے ساتھ ایک ہی فکرے میں اف نہیں آتا کیونکہ سپوزنگ کا معنی ہوتا ہے فرض کرو اور اف کا معنی ہوتا ہے بیٹے اگر بھی فرض کرو ہوتا ہے تو دونوں کی سنس سیم بن رہی ہے تو سپوزنگ کے ساتھ ایک ہی جملے میں اف نہیں آتا اسی طرح ریٹرن کے ساتھ بیک نہیں آتا کیونکہ ریٹرن کا معنی واپس جانا ہوتا ہے تو اس میں واپس کی انگریش آرڈی انکلوڈیڈ ہے تو ریٹرن کے ساتھ بیک نہیں لگاتے اصل میں گو کے ساتھ بیک لگاتے ہیں واپس جانا کم بیک واپس آنا گو بیک کم بیک لیکن ریٹرن کے ساتھ بیرے بیک نہیں لگاتے جن سنٹینسز میں آسک یا آسک چاہ جائے ان جملوں میں دیکھ نہیں لگاتے کیونکہ یہ آسکنگ جو آتا ہے یہ خود ایک قوسم کی سنس دیتا ہے تو اس میں کی ایک انگریزی آرڈی انکلوڈر ہوتی ہے تو آس کے بعد جو ہم ڈیڈ نہیں لگاتے اگر کسی سنٹینس کے اندر نو آ جائے تو اینی نہیں آتا اب نو کا مینہ ہوتا ہے کوئی نہیں تو سات اینی نہیں آئے گا اسی طرح بیٹے ویری اگر کسی جملے میں استعمال کے جا رہا ہے اسی جملے میں انف نہیں آئے گا کیونکہ ویری کا مینہ بھی بہت ہوتا ہے انف کا مینہ بھی بہت ہوتا ہے تو دونوں کی سنس بیٹے سیم بنتی ہے ویری کا مینہ بھی بہت اور انف کا مینہ بھی بہت آپ ایک ہی جملے میں یہ دونوں ویڈ استعمال نہیں کر سکتے اسی طرح یہ ایک ہی جملے میں یہ دونوں ویڈ استعمال نہیں ہوتے اسی طرح بیٹے دیکھیں اگر کسی جملے میں بہت آئے گا تو اس جملے میں پوری لیٹیو کنجنکشن جو ہے وہ as well as استعمال نہیں ہوتا کیونکہ بوت بھی دو چیزوں کو کمبائن کرنے کے لئے کنجنگشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے as well as بھی کنجنگشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو یہ دونوں کے لئے بیٹے یوز ہوتا ہے تو بوت کے ساتھ آپ and use کر سکتے ہیں بوت کے ساتھ آپ as well as استعمال نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح اگر کسی جملے میں فاربیٹ آجائے منع کرنا اس جملے میں not نہیں آتا کیونکہ فاربیٹ منع کرنا already ایک negative sense بن جاتی ہے اسی طرح اگر کسی جملے میں آجائے unless تو اس کے بعد بھی not نہیں آتا unless والے جملے میں اور until والے جملے میں بھی not نہیں آتا کیونکہ یہ already negative sense والا ہے تو unless کے ساتھ ہم not استعمال نہیں کریں گے تو ریپیٹ کر دے تو بڑے supposing کے ساتھ ایک ہی جملے میں if نہیں آئے گا return کے ساتھ back نہیں آئے گا ask کے بعد that نہیں آئے گا no کے ساتھ any نہیں آئے گا very کے ساتھ enough نہیں آئے گا both کے ساتھ as well as نہیں آئے گا forbit کے ساتھ not نہیں آئے گا until اور unless والے فقرات ہیں not نہیں آتا اسی طرح already جو second degree بنی ہوتی ہے already second degree جس کو ہم comparative degree کہتے ہیں comparative degree already بنی ہوئی ہو comparative degree تو اس کے ساتھ more نہیں آتا یعنی دو طریقے ہوتے ہیں ابھی آپ کو میں example اس کی بدا کروں گا اسی طرح already اگر superlative degree بنی ہوئی ہے superlative already already superlative بنی تو اس کے ساتھ بھی ہم کہا کے استعمال کرتے ہیں most نہیں استعمال کرتے ہیں in fact comparative degree بنانے کے لئے ہم ER کا استعمال کرتے ہیں تو جب آپ نے ER لگا لیا جیسے strong سے بنتا ہے stronger soft سے بنتا ہے softer big سے بنتا ہے bigger high سے بنتا ہے higher rich سے بنتا ہے richer تو ان کے ساتھ بڑے آپ نے already جب ER لگا لیا ہوا ہے تو ہم سات مور نہیں لگیں گے اسی طرح جب آپ ER لگا کے پہلے superlative بنا لیتے ہیں جیسے strongest جیسے highest جیسے richest جیسے smallest تو ان کے ساتھ بڑے آپ نے most استعمال اس وقت نہیں کرنا یعنی نہ تو double comparative کی جیسے ہوتی ہے اور نہ ہی double superlative کی جیسے ہوتی ہے آئیے ڈیس سوڈنٹس ہم اس کو example سے تھوڑا سا بزاہب کرتے ہیں جیسے دیکھیں supposing supposing if you fail فرض کرو آپ فیل ہو جاؤ what will you do تو تم کیا کروگے فرض کرو کہ آپ فیل ہو جاؤ اب جب کہ ایک ہی جملے میں supposing بھی لگا لیا اب بھی لگا لیا اب ایک ہی جملے میں supposing کے ساتھ کیا نہیں آگا پیٹے if نہیں آگا آپ ان دون میں سے ایک use کریں supposing you fail what will happen supposing you fail supposing you fail supposing you fail what will happen تو اس میں پیٹے supposing کے ساتھ اپ نہیں آتا کسے نہ دیکھیں she went to college وہ college گئی but she return back لیکن وہ واپس آگئے اب ایک ہی جملے کے اندر پیٹے ہم return کے ساتھ back استعمال نہیں کرتے کیونکہ یہ unnecessary reputation ہو جائے گی اسی طرح پیٹے تیسرا دیکھیں sentence he asked me that where you had gone اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے تو یاد رکھیں بیٹے ask while a sentence میں debt استعمال نہیں کرتے ask کے بعد debt نہیں آتا question آگے question اگر بڑھے اٹھا تو اس طرح دیکھیں بڑھے i have no any money in my pocket in my pocket میری جی میں کوئی پیسہ نہیں ہے تو بڑھے جب no ہے تو پھر any نہیں آئے گا i have no money no اقصد any لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح دیکھیں very کے ساتھ بڑھے کیا enough نہیں آتا ویرات کولی is very talented enough ویرات کولی بہت talented ہے اب ایک ہی جملے میں بیٹے یہ ویرات کولی کرکٹر ہے تو وہ talented ہے تو ایک ہی جملے میں بیٹے آپ very کے ساتھ enough استعمال نہیں کر سکتے آپ دونوں میں سے ایک use کریں ہم کہیں گے ویرات کولی is very talented اور یہاں پھر use کر لیں ویرات کولی is talented enough یہاں پھر very نہ use کریں اسی طرح بیٹے دیکھیں بوت کا ساتھ اعلام جانے لیا تھا بوت علی as well as احمد are my students علی اور احمد دونوں میرے students ہیں اب بیٹے ہی کی جملے میں both کے ساتھ as well as استعمال نہیں ہوتا both کے ساتھ ہم use کرتے ہیں and تو یہ بیٹے دیکھیں ایک بار پھر repeat کرتے ہیں schoolsing کے ساتھ if نہیں آتا return کے ساتھ back نہیں آتا ask کے بعد debt نہیں آتا no کے ساتھ any نہیں آتا vary کے ساتھ enough نہیں آتا both کے ساتھ as well as نہیں آتا اسی طرح بیٹے دیکھیں until or unless والی example میں یہاں پہ آپ کے لئے لکھتا ہوں you cannot pass you cannot pass unless you do not work hard جب تک تم محنت نہیں کروگے جب تک تم محنت نہیں کروگے تو ایک ہی جملے میں بیٹے unless والے حصے میں not استعمال نہیں ہو سکتا اب ہم double comparative اور double super native کی example جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کرتے ہیں یہاں پہ دیکھئے نواز شریف is more richer than other politicians other politicians نواز شریف دوسری ساتھ سے دانوں سے زیادہ امیر ہے اب یہاں پیٹے غور طلب بادرہ کے ریچر استعمال کیا گیا ہے which is second degree یا پھر پیٹے comparative degree تو یہ already second degree بنی ہوئی ہے ہاں میں نے ریچ کا ساتھ ER لگایا ہوگا ہے second degree بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ بیٹے more نہیں آئے اس طرح ایک اور مثال لیتے ہیں she is more cleverer than you وہ تم سے زیادہ چلاک ہے یہ cleverer بیٹے already second degree ہے کس کے second degree ہے clever کی تو اس کے ساتھ بیٹے ER لگا ہوا چکے زیادہ more لگا کے اس کو double comparative کرنے کی ضرورت نہیں ہے more اور ER یہ دو ترکے ڈگریز بنانے کے لیے second degree بنانے کے لیے لیکن ایک ہی جملے میں یہ دونوں method apply نہیں کرتے ہیں اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سپر لیٹو ڈگری کے ساتھ most نہیں آتا جیسے دیکھیں he is the most richard person of our area of our area وہ ہمارے علاقے کا امیر ترین آدمی ہیں تو richest چوہ ہے بیٹے یہ دیگری بڑی ہوئی ہے کون سی superlative EST کا use کر کے richer richest ساتھ most لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ double comparative double superlative کی سنس دے گا تو یہ بیٹے ہم نے ان sentences میں جو possibly reputations ہوتی ہیں ان کو ہم نکہ کرنا avoid کرنا ہوتا ہے dear students اب ہم rule number 33 دیکھتے ہیں اس کے نام بیٹے میں نے رکھا ہوا ہے important expressions یعنی am important expressions am جملے am words am phrases اچھا these students سے کچھ words ایسی ہوتے ہیں جنہیں ہمیں as it is استعمال کرنا پڑتا ہے یا same wording کے ساتھ استعمال کرنا پڑتا ہے جیسے ساتھ بولنا کی انگلیزی ہے speak the truth اس طرح جھوٹ بولنا کی انگلیش ہے tell our lie اس میں important چیز کیا ہے important چیز میں یہ ہے کہ truth کے ساتھ ہم speak combination استعمال کرتے ہیں بولنا ہم tell the truth نہیں کہہ سکتے speak the truth اس میں دا بھی آئے گا اس طرح جھوٹ بولنا میں tell ہم speak the lie نہیں کہہ سکتے اسی طرح کسی کے address پہ کوئی چیز بھیج نہیں ہے تو ہم to استعمال کرتے ہیں address کسی بکا بھی ہو جیسے to my address میرے پتے پر to your address آپ کے پتے پر to his address اس کے پتے پر تو یہ بٹے address کا طرح میں to use کرنا ہے on your head اسی طرح have a headache یہ سردرد ہونا کے لئے استعمال ہوتا ہے headache تو اس میں ail آزمی آتا ہے جیسے یہاں پہ ڈال آزمی آتا ہے جیسے یہاں پہ ڈال آزمی آتا ہے اسی طرح اسی طرح کسی کے موہ پہ بات کرنے ہو روح پہ روح بات کرنے ہو تو face to face تو کی پرابطشنا میں استعمال کرتے ہیں اسی طرح ہم گرہ کھولنا کے لئے نمجوز کرتے ہیں untie the knot untie the knot گرہ کھولنا گرہ کھولنا عام طور پر اس کے لئے جو mistake کی جاتی ہے وہ open نفس لگا جاتا ہے جیسے open to window کھولنے کے لئے open the door open the window open the book اس کے لئے بیٹے use کرتے ہیں لیکن گرہ کھولنا ڈال آزمی آتا ہے اس کو untie ڈال آزمی آتا ہے اور untie نہیں کھولنا اس طرح کچھ اور بھی ایکسپریشنز ہیں کسی کی گھڑی پہ کو ٹائم نہ دانا ہو تو بیٹے ہم buy my watch یا buy your watch buy his watch buy کا ہم لفظ یوز کرتے ہیں اسی طرح مختلف ایکسپریشنز ہیں راستے میں کسی سے ملاقات ہو یا راستے میں کہنا ہو تو ہم in the way نہیں کہیں گے on the way کہیں گے اس طرح آسمان پر کوئی چیز ہے تو ہم in the sky کہتے ہیں اس طرح درختوں پر کوئی چیز ہے ہم کہیں گے but trees not really on the trees on the trees نہیں کہنا اس طرح سکائی کے ساتھ in the sky کہنا on the sky نہیں کہنا تو یہ کچھ fixed قسم کی ایکسپریشنز ہیں جن کو ہمیں as it is use کرنا کرتا ہے مختلف سنٹینسز کے اندر تو آئی ہم اس کی کچھ اگزمپل بھی دیکھتے ہیں جیسے ہم اس کی اگزمپل دیکھتے ہیں you should tell the truth آپ کو سچ بولنا چاہیے تو you should tell the truth you should speak the truth or he will never speak a lie وہ کبھی جھوڑنا ہی بولے گا to speak آتا ہے تو بیٹے جھوڑ بولنا کے لئے tell a lie ہوتا ہے ہم speak a lie نہیں کہہ سکتے ہم کہیں گے you should he will never tell a lie وہ کبھی جھوڑ نہیں بولے گا اس طرح دیکھیں send this gift یہ gift بھئی دو on my address میرے پتہ پر تو send بھئی دو on me to آئے گا اسی طرح ہم ایک example دیتے ہیں i can say so میں ایسا کہہ سکتا ہوں on his face اس کے رو برو یا اس کے face to face تو on his face نہیں کہنا پیٹے ہم کیا کہیں گے to his face on نہیں کہنا on غلط ہوگا تو یہ fixed expressions ہیں جن کو ہمیں use کرنا پڑتا جیسے دیکھیں open this not یہ گرا کھول دو تو گرا وغیرہ کھولنا کے لئے open نہیں use ہوتا بلکہ untie use ہوتا untie is not اس طرح ہم دیکھتے ہیں what is time on your watch آپ کی گھڑی پہ time کیا ہوا ہے تو ہم on your watch نہیں کہیں گے ہم کہیں گے buy your watch ہم buy اس کے لئے اس طرح ہم ایک example دیتے ہیں seven he met me وہ مجھے ملا in the way راستے میں وہ راستے میں مجھ سے ملا یا میری اس سے راستے میں ملاقات ہوئی تو ہم on use کرتے ہیں راستے کے لئے in use کرتے ہیں اسی طرح بڑے score goal ہوتا ہے goal کرنا cricket وغیرہ sorry football میں جیسے goal یا ہاکی میں goal کر جاتا ہے تو score goal use ہوتا ہے اہم طور پر اس کی غلطی کی جاتی ہے make up goal کرتے جاتا ہے جیسے ہم ایک example دیتے ہیں اس کی لئے he made three goals in the match in the match اس نے match میں تین goal کی ہے تو he made نہیں آئے گا پیٹے ہم اس کے parallel second form use کریں گے he scored he scored three goals تو goals score ہوتے ہیں اس طرح lecture دینا کے لئے deliver a speech ہوتا ہے یا تقریر کرنا یا lecture دینا تو deliver lecture 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 بھی ڈیلیور ہوتا ہے اور speech بھی کیا ہوتی ہے ڈیلیور ہوتی ہے تو یہ بھی عام طور پر mistakes جو ہیں وہ عطیس کے ساتھ ہم لفظ speech کے ساتھ ڈیلیور اور lecture کے ساتھ بھی کیا ڈیلیور use کرتے ہیں تو these students یہ important expressions تھے جن کو آپ as it is پہلے تو یاد کریں کہ ان کے ساتھ کون سا preposition یا کون سا article fixed ہے fixed form میں ان کو use کرنا ہوتا ہے اس کا استعمال ہوتا ہے وہ پھر incorrect sentences کی صورت میں آپ کو اچھی طرح آ جائے گا in form expressions in form expressions use in form expressions کچھ words ایسے ہوتے ہیں یا کچھ الفاظ کا ایک group of words جن کا ہم phrase کہتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بعد اگر میٹھے verb آئے گی تو اس کے بعد آپ in form استعمال کرتے ہیں میں important جو in form expressions وہ آپ کے لئے لکھتا ہوں جیسے دیکھیں میٹھے with a view to اس کا ہوں گا کی غرص ہے کی غرص سے یا کہ ارادے سے with a view to اسی طرح ہوگا look forward to کا منتظر ہونا کا منتظر ہونا look forward to اسی طرح پہ ایک بہت important ہے ایک بہت important ہے خورا سکر infusing بھی ہے cannot help یا cannot help کہ بغیر نہ رہ سکنا cannot help یعنی یہاں پہ help کا منتظر کر رہا نہیں ہے کہ بغیر نہ رہ سکنا کسی طرح اس کا past ہے کسی طرح کسی طرح کسی طرح کہ بغیر نہ رہ سکا یا سکتا تھا یہ اس کا past ہو گیا کسی طرح addicted to اس کا منہ ہوتا ہے آدھی ہونا کسی بری چیز کا آدھی ہونا بری چیز کا آدھی ہونا addicted to جیسے ہم addiction کہتے ہیں کسی طرح بڑے start آئے یا لفظ آجائے started تو ان کے بعد غرب آئے گی اسی طرح کا لفظ stop ہے بند کرنا روپنا center آئے گی stop تو ان کے بعد بھی غرب کی انگ فارم آئے گی اگر غرب آئے گی تو وہ انگ فارم میں آئے گی یعنی ان کے بعد ہم کہا لگاتے ہیں بیٹے انگ فارم of the غرب ٹھیک ہے اب آئیے اس کو example سے اپروف کرتے ہیں جیسے دیکھیں he went to USA وہ امریکہ میں گیا with a view to with a view to earn dollars وہ ڈالرز کمانے کی حرصی ہے امریکہ گیا تو u.s ایک بات بیٹے ڈیو ٹو ہے ڈیو ٹو کے بعد غرب کی انگ فارم آپ نہیں کہوں گے یہ انگ فارم ایکسپریشنز میں شامل ہے ہم earn کو کریں گے earn اس طرح نہ دیکھیں i always look forward to meet you میں آپ کو ہمیشہ ملنے کا منچل در رہتا ہوں تو look forward to income آتی ہے تو meet ہم کر دیں گے meeting یہ انکریکٹ سے کریکٹ ہو جائے گا اس طرح ہم یہ تیسری example دیتے ہیں i cannot help i cannot help but praise her beauty یعنی میں اس کے حسن کی تاریخ کیے بغیر نہیں رہ سکتا تو یاد رکھیں بڑے can it help کے بعد but نہیں آئے گا بلکہ ہم can it help کے بعد direct income use کریں گے تو اس praise کو کریں گے praising یہی سب سے بڑی mistake dear students but can it help but لگا دیا جاتا ہے can it help but نہیں لگائیں گے بلکہ working from use کریں گے اس طرح دیکھیں اس کی example دیتے ہیں he is he couldn't help but laugh وہ آن سے بغیر نہ رہ سکا on my jokes میرے jokes سن کر تو couldn't help but ورم کی انگ فرم آتی ہے couldn't help but ورم کی انگ فرم آتی ہے but نہیں آئے گا laugh کہا جائے گا laughing اس طرح ہم addicted to کے بعد بھی دیکھتے ہیں he is addicted to smoke وہ سگرد نوشک آتی ہے یا اسے سگرد کی عادت ہے addicted to کے بعد انگ فرم آتی ہے ہم اس کو بڑی کا use کریں گے smoking میں فرمے لگائیں گے اس طرح he is addicted to drinking وہ شراب نوشی کا آتی ہے اس طرح دیکھیں you should start to work hard آپ کو محنت کرنا شروع کر دینا چاہئے تو یاد رکھیں بڑے start کے بعد بھی انگ فرم آتی ہے تو ہم یہ 2 ہٹا کے ورم کو انگ فرم کر دیں گے working you should start working hard آپ کو محنت کرنا شروع کر دینا چاہئے تو یہ بڑے ورڈ سے ہیں ان کے استعمال میں آپ کھیل بڑھ رہے ہیں ان کے بعد ہم ورڈ کی کیا use کرتے ہیں انگ فرم use کرتے ہیں کیونکہ اس رول کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے انگ فرم expression ڈگریز کا استعمال جو ہے وہ پہلے بھی جو میں نے رولز آپ کو بڑے سمجھائے ہیں ان کے در ڈگریز کا استعمال کرتے ہیں ہم رول پر 35 جو ہے ڈگریز کا حالے سے ایک بڑا رول پرتے ہیں اگر کسی sentence کے دو حصے ہوں جیسا کہ بڑے یہ میں نے دو حصے بنائے ہیں اور اس sentence اور اس sentence کا آغاز second ڈگریز ہو یعنی یہاں پہ بھی second ڈگری ہو آغاز میں اور یہاں پہ بھی کیا ہو second ڈگری ہو تو اس صورت میں ہم دونوں حصے کے ساتھ کا لگائیں گے ڈا لگائیں اور ادھر بھی دا آئے گا اور ادھر بھی دا استعمال ہوگا اب ڈگریز کا استعمال میں تھوڑا سا آپ کے لئے ایکسپلین کر دوں ڈگریز جو ہم بڑے یہ تین طرح ہنگ ہوتی ہے پہلے ڈگری کو ہم positive ڈگری کہتے ہیں دوسری ڈگری کو ہم comparative ڈگریز کہتے ہیں اور تیسری ڈگری کو ہم super adam ڈگریز کہتے ہیں یہ بڑے ڈگریز کا نام ہے جیسے پہلے ڈگری ہے تو ساکھن ڈگری بنتی بڑے richer اور ثر ڈگری بنے گی richest اسی طرح high ہے تو ساکھن ڈگری بنے گی higher اور ثر ڈگری highest جیسے cool ہے یہ first ڈگری ہے تو اس کی ساکھن ڈگری بنتی ہے cooler اور ثر ڈگری بنے گی coolest اسی طرح fast ہے تو ساکھن ڈگری بنے گی faster اور ثر ڈگری بنے گی fastest اس طرح fat ہے موٹا تو ساکھن ڈگری بنتی ہے fatter اور ثر ڈگری بنے گی fattest اسی طرح ہمارے ڈگریز کے استعمال میں more کا استعمال بھی کرتے ہیں جیسے beautiful ہے تو یہ بڑا سیلیبل مارک بڑڑا ہے more beautiful اور یہ کا بنے گا most beautiful بعض کا ڈگریز تینوں بڑے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جیسے good ہوتا ہے اچھا تو ساکھن ڈگری بنتی ہے better اور ثر ڈگری بنے گی best اسی طرح bad کا معناہ برا ہوتا ہے ساکھن ڈگری بنے گی worst اور ثر ڈگری بنتی ہے worst تو ڈگری سے کسی بھی طریقے سے بنی ہوں یہ first ڈگری ہوتی بڑے comparative ڈگری کو second ڈگری کہتے ہیں اور super ڈگری کو third ڈگری کہتے ہیں تو اگر کسی جو ملے کا آغاز یعنی بڑا sentence ہو compound sentence یا complex sentence ہو تو اس کا بڑے second ڈگری سے آغاز ہو دونوں حصوں کا تو دونوں کے ساتھ ہم نے دعا لگانا ہے جیسے ہم example دیتے ہیں higher you grow جتنا آپ اوپر جاؤ گے cooler it will be اتنی ہی زیادہ سردی ہوگی آپ جتنا اوپر جاؤ گے اتنی ہی سردی ہوگی یہ relativity کو ظاہر کرتا ہے آپ نوٹ کریں بیٹے یہ دونوں اسے جو وہ relativity کو ظاہر کرتے ہیں تو اس وقت ہم دونوں کے ساتھ دعا لگائیں گے دعا لگائیں گے کہ یہ second ڈگری ہے اور cooler second ڈگری ہے cool کی higher second ڈگری high کی دعا لگے گا cooler second ڈگری cool کی دعا لگے گا اس طرح ہم ایک اور مثال دیتے ہیں more you eat جتنا تم زیادہ کھاؤ گے fetter you will become اتنے تم موٹے ہو جاؤ گے جتنا زیادہ تم کھاؤ گے اتنے زیادہ تم موٹے ہو جاؤ گے تو یہ بیٹے دیکھیں second ڈگری more اور یہ fetter جو ہے fetter second ڈگری بیٹے گا اسی طرح بیٹے دیکھیں harder you work جتنی تم میند کرو گے greater the reward greater the reward اتنا زیادہ تم سلا پاؤ گے یعنی جتنا good ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا تو یہ بیٹے harder second ڈگری hard کی یہ بھی دا لگے گا greater second ڈگری great کی یہ بھی دا لگے گا سو سمپل فارولہ بیٹے کہ اگر کسی بڑے سنٹینس کے دو حصے ہو دونوں حصوں کا آغاز second ڈگری سے ہو یعنی یہ second ڈگری ہوتی ہیں تو دونوں حصوں کے ساتھ اس صورت میں دا استعمال ہوتا ہے عام طور پر second ڈگری کے ساتھ بیٹے دا نہیں استعمال ہوتا ہے یہ ایک particular case ہے جس وقت ہم second ڈگری کے ساتھ بھی دا استعمال کرتے ہیں otherwise super little ڈگری کے ساتھ کیا استعمال ہوتا ہے دا استعمال ہوتا ہے dear students آج ہم نے 31 سے 35 rules آپ کے لئے explain کی ہیں جو کہ آپ کو غلط فکرات کی اسلاح میں بہت معاون ثابت ہوں گے hopefully dear students کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آگیا ہوگا and I wish you all the best اللہ حافظ 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 موسیقی